مجھے انشاءاللہ پورا کانفیٹنٹ ہے کہ آر فائی فائی بہت زیادہ دوسرے چینلن کی طرح ترقی کرے گا رہا یہ کہ گجوہ والا میں بیشبار مسائل ہیں جن میں یہ تھوڑے سے میں ارض کروں گا یہ جو گجوہ والا ہے یہ hub of cottage industry ہے اس میں cottage industries کا hub ہے but unfortunately گجوہ والا شہر کو جو پذیرائی ملنی تھی آج تک نہیں مل سکی کیوں کہ اس میں کئی وجوہات ہیں جیسے دیکھیں آپ گجوہ والا کو سیالکور سے comparison کر لیں فیصل آباد سے کریں لاہور سے کریں راولپنڈی سے کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں اور گجوہ والا جو شہر ہے یہ پاکستان کے پانچ بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اگر tax collection پہ جائیں تو گجوہ والا چوتھے نمبر پہ tax collection کے حساب سے ہے اور گجوہ والا نہ صرف import کا revenue دیتا ہے اس کے ساتھ ایکسپورٹ کے لیے یا millions million dollars کی یہاں exports ہو رہی ہیں جس میں copper ہے metals ہیں hotel utensils ہیں ceramics ہیں you know tiles ہیں اور بے شمار items ہیں fan industry ہے but unfortunately جو گجوہ والا کو پذیرائی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی اب i am very much confident کہ because of this r55 i am hundred percent sure انشاءاللہ اگر یہ اپنی ایسے رزی صاحب مل جاری رکھیں گے تو میں نہیں سمیتا کہ آنے والے وقتوں میں r55 بھی ایک جو ہے ایک بہت بڑا چینل ہوگا اور گجوہ والا میں بہت سی چیزیں ہیں جیسے ابھی تک ہم معروم ہیں اس میں ڈرائی پورٹ کا مسئلہ ہے موٹر وے کا مسئلہ ہے اور ایک یونیورسٹی کا معاملہ ہے ہماری لڑکییں ہمارے لڑکے خار ہو رہے ہیں کول ہور جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے ایک چھوٹا تھا کیمپس ہے اب دیکھیں سیال کو نارو وال جیسے چھوٹے چھوٹی شہروں میں بھی ایک یونیورسٹی ہے مرگوچنوالا میں حد یہ ہے کہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اور ہم نے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کی اور ہم نے انہوں نے کہا کہ واقعہ یونیورسٹی 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 موٹر وے آپ دیکھیں فیصلہ باد میں دو تین لنکس ہیں موٹر وے کے ساتھ اور گوچنوالا میں ایک لنک بھی نہیں ہے موٹر وے کا اور نہ ہی یہاں کو ہاسپٹل ہے پلائیڈ ہاسپٹل کو جا کے ڈی ایس کی افیصل آباد کو دیکھیں اور گوجہ والا کے ڈی ایس کی کو دیکھیں تو وہ سارا سینٹلی ائر کنڈیشن ہے مرگ گوجہ والا کا حال آپ کے سامنے ہے تو میری اقام بالا سے یہ ریکویسٹ ہوگی اور بڑپور تریقے سے ریکویسٹ ہوگی کہ گوجہ والا ریونیو کے لحاظ سے کسی طریقے سے جب کم نہیں ہے پاکستان کا پانچوہ بڑا شہر ہے اور ریونیو کے لحاظ سے چوتھا بڑا شہر ہے تو پھر گوجہ والا کو کیوں معروم رکھا گیا ہے اور جہاں جب یہاں کوئی امبیسٹر سبان آتے ہیں تو وہ یہاں دیکھ کے حرار رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا سچا ہے جب میں پریزیڈنٹ سا گوجہ والا چیمبر آف کامرس کا نائٹی ایٹھ نائن میں تو میں نے اس وقت گورنر صاحب جو سٹیٹ بینک کے تھے ڈاٹر یکوف صاحب ان کو ریکویٹ کی اور فل فلیس برانچ ہوتی ہم نے یہاں سٹیٹ بینک کی شروع کروائی اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اب تمام بزنس کمیونٹی جو ہے اس سے وہ مستفیز ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوجہ والا کو جو پیچھے رکھا گیا ہے ایک گیٹی روڈ ہے اور یہاں زانہ کئی ایکسیڈنٹس بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی روڈ پہ بعض کاری ایمبولنسز پنک جاتی ہیں گوجہ والا سے لاہور جانے کے لیے خاص کار مریض کے تک جہاں تک موٹر وے نہیں ملتی آپ اندازہ کالنا ہے کہ کیا حالات ہوتے ہوں گے کچھیں یہاں کیجولٹیز ہوتی ہوں گی تو میرے خیال میں فوری طور پہ یہاں یونیورسٹری کا کیام ہونا چاہیے جو کہ سی ایم صاحب نے اپروول دی ہے یہاں موٹر وے کا فوری طور پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے جو کہ انہوں نے اجازت دی ہے اور اسی طرح یہ جو ہمارا ڈی ایس کیو ہاسپیٹل ہے اس کو بھی فوری طور پہ اپ گریڈ ہونا چاہیے جب مارز یہاں بن گئے ہیں ہوتلز بن گئے ہیں تو پھر گوجہ والا میں کیوں نہیں ترقی ہو رہی یہ دیکھیں آپ اس کا ایکچولی یہ ہے کہ یہاں جو پولیٹیشنز یا جو ٹریڈ اور انڈسٹری کے لوگ سہبان تھے ہم پراپر طریقے سے گوجہ والا کو اس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اور کو ہم ہائی لائنے کر سکے اور اسی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ عزیز جیسے یہ ایکسپورٹ میں بھی گورنمنٹ نے بہت زیادہ فسیلٹیز دی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے فسیلٹیز دینے سے تاجروں کو ایکسپورٹرز کو اعتماد میں لینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہے اور اگر یہ اس کو کانٹینیو کرتے ہیں گورنمنٹ اپنی پالسٹیز کو تو آئیم ہنڈر پرسن شور کہ ان فیچرے ایکسپورٹس بھی بھی مور اور مور انکریز اور سیمیلرلی آن دی ایڈر ہانڈ آئی آس ارکویس تو دی گورنمنٹ دی ایمپورنٹر شوٹ آسو ناٹ بھی اگنورڈ دی شوٹ آسو کی ان کو بھی کانفیٹنس میں لیا جائے جو ان کے بھی مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے اور ٹیکس ایچن کا جو سسٹم ہے اس میں گورنمنٹ نے ایمپورومنٹس نائی ہیں اس کو سمپلی فائی کر دیا جائے تاکہ لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر جو سسٹم ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے سسٹم کو ایزی سمپل کر دیا جائے اور ٹیکس گزار جو ہے جیسے گورنمنٹ کوشش کر دی ہے وہ گبرائیں بات وہ جا کے ٹیکس دیں اور ٹیکس دینا ضروری ہے اگر آپ اپنے ملک میں موٹر بے چاہتے ہیں یونیورسٹی چاہتے ہیں اور بہت سی چیزیں چاہتے ہیں ڈرائی پورٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکس بھی دینا لازم پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بڑی انفارسٹیونیٹ فار گوجہوالا سٹی which is the devian which is the devian also as well and this گوجہوالا is the headquarter of this گوجہوالا devian here there is no burn unit اگر کوئی burning cases آ جاتے ہیں تو that has to be shifted to lahore and that has been shifted to kharia آپ بیدازہ کر سکتے ہیں کہ burning unit کا ایک سینٹر فوری طور پر بنانا چاہیے جب یہاں cm صاحب تشریف لائے so it's very kind to us and p.m صاحب is also very kind to us اور انہوں نے یہ ایک انالج کیا ہے کہ گوجہوالا کو جو چیزیں ترقیے ملنی چاہیے یہ تھی وہ نہیں ملی ہمارے پاس صرف دو overhead bridge ہیں only two overhead bridges اور ایک جو ہے وہ راول پرنڈی بائی پاس کے پاس ہے اور ایک سٹی میں ہے اور میرے خیال میں ایسے یہ جو آگے یہ عالم چوک ہے وہاں بھی بنا چاہیے اور ادھر یہ جو چند دہ کلے وہاں بھی ایک بنا چاہیے اگر lahore میں اتنی زیادہ development ہو سکتی ہے تو گوجہوالا میں کیوں نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی quest کروں گا کہ گوجہوالا میں ایک جو local transport ہے جیسے کہ lahore اور فیصل آباد میں آئے اگر یہ local transport سلسلہ شروع کر دیا جائے تو اس میں لوگوں کو بہت زیادہ relief ملے گی تو یہ تمام باتیں جو ہیں اگر اس کو government آنالے وقتوں میں اس سے اوپر توجہ دے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ گوجہوالا میں الحمدلہ مزید ترقی کے چانسز ہیں اور میں یہ کہنا بھول گیا ہوں کہ یہاں ایک dry board کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے ہم نے بڑی کوشش کی چہبر آف کاربز گوجہوالا کی طرح سے اور کچھ سلسل بن جائے مگر ابھی یہاں dry board نہیں ہے we have to you mean bring our cargo from Karachi to گوجہوالا and you can see the time is too much it is a time procedure it takes about five to seven days examination and a total takes about ten to fifty days and if we have a dry board in گوجہوالا like Sehalcourt the matter will started out within three days and we can get our cargo in three days and we are in a position to export the cargo as soon as possible تو یہ معاملات تھے جس میں میں تھوڑی سی highlight کرنا چاہتا تھا اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کوشش کی ایکسپورٹرز کے لیے اور اس کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ what is result if they are promoting the exports اور اس میں اگر میں رضاق دعوت کا نام لوں ان کا تو وہ زیادتی ہوگی ان کا نام لے رہا ہوں اور انہوں نے بڑی پرموشنز گوڑوالا ایکسپورٹرز کے لیے کی اور تمام ایکسپورٹز کے لیے کی ہیں اور اس لیے ایکسپورٹ بڑی ہے مزید گورنمنٹ کو چاہیے جو راہ مٹیریل ہے جو بھی راہ مٹیریل ہے سٹیل فرنسیز کا ہے یا نون فیرس مٹس کا ہے اس پہ ٹیکسیشن سیل ٹیکس کسٹم ڈیوٹیز اڈیشنل ڈیوٹیز وہ کم سے کم کی جائیں وہ کیوں چونکہ اگر راہ مٹیریل سستہ پڑے گا اگر راہ مٹیریل سستہ پڑے گا تو ہم بنگلہ دیش کو اور جو ہمارے ساتھ انڈیا ہے اس کو کمپیٹ کر پڑے گی مگر ہمارے پاس راہ مٹیریل مہنگا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ میں بھی مہارے بہت بڑا کمپیٹیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سلسل چلا ہوا ہے کہ یہ جو یوٹیلیٹیز ہیں let's say پیٹرول ہے i know کہ انٹرنیشنی پیٹرول پرائسیز are you know going up of course it is a very difficult for government to subdrise the you mean traders industrialists but میرے خیال میں میری پرپوزل ہے گورنمنٹ کو کہ یوٹیلیٹیز پہ خاص طور پہ خیال رکھا جائے پیٹرول پہ خیال رکھا جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز بیجلی کے ریونی اس میں اضافہ ہو رہا ہے sorry ریونی میں اس کے جو tariff ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور resultantly کیا ہوگا جب یوٹیلیٹیز وہ مہنگی ہوں گی تو ہماری ایکسپورٹ بھی مشکل ہو جائے گی اور یہاں ملک میں مغائی بڑھے گی government has tried level best to promote the things but I will request to our the prime minister کہ they should try their best which he is doing his best that یہ مغائی ہے this should be controlled by anyway because poor people they are in very terrible conditions تو میری یہ سلسہ ہوگا دو it is a début tough time for the government ka Mel obedience engers اور بارات پھر تیسری مرتبہ but the good measures and efforts of the government they have controlled as compared to the developed countries. Our Pakistani government has controlled the corona situation and alhamdulillah we are much much more say from corona as compared to our neighbor countries like India. So یہ تمام چیزیں جو ہیں میں کہا رہا ہوں اس لیے کہ آئندہ کے لیے گورنمنٹ کو simplification کرنے ہوگی ٹیکس میں اور ٹیکس گزاروں کو ریلیف دینا ہوگا اور ایک میں اور اس میں ریکویسٹ کروں گا پی ایم صاحب سے ان کے نالج میں ہے اور عزاق دو صاحب کے اور شاکر حسین صاحب جو ہے بڑے مجھے فرہ فانس منسٹر ہیں. I know him for last many many years. He's second tenor. So میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ایک یہ جو ریسنلی بجن میں ایک انہوں نے یہ امینمنٹ کیا یا شک ہے کہ جس میں جو ہے وہ you know this commissioner or you know the other additional commission can arrest the traders or industrialist I think it's not proper way. You should get the taxation ان کو penalty دے ہیں. Penalty ڈالیں ان کو show کا notice ہی چھو کریں. اگر پھر بھی وہ آپ کی تسلی پہ نہیں آتے ہیں. Then you should take such you mean ke drastic action like to arrest those traders and industrialists or exporters or importers. تو میرے خیال میں یہ شک جو ہے میرے خیال میں واپس ہو گئی ہوگی as for my information it is not finished yet but if it is still I will request to the prime minister who is very much taking care of you mean business community کیونکی جو difficulties ان کو حل ہو اور وہ کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس شک کو ختم کیا جائے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر جو کو ٹیکس نہیں دیتا آپ اس کو ٹیکس پر لائیں مگر جو آرریڈی ٹیکس دے رہے ہیں آپ پلیز ان پہ بردن مات ڈالیں وہ تو آرریڈی آپ کے یا یا کسٹومر تھی آپ پینگ یو ٹیکس دیتے ہیں پینگ یو ریونیوز تو اس سیسے میں آپ ان کو نہیں بلکہ نئے سیسیز یہاں ان کو آپ کو لانا ہوگا آپ ان کے ٹیلی فونز کو چیک کر سکتے ہیں موبائلز چیک کریں اور سیسے ایسے ہو سکتے ہیں اور آخر میں میں یہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شوڈ میک وہ شوڈ بھی فار سرٹن پیریل فار تری یار فار یار فار یار فار یار تو جو اکانومی جو ہے اس میں مزید گروہ تھائے گی اور اس میں اور جو ہے وہ مستقام ہوگی یہ اکانومی جب آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے ہونا کیا ہے تو آدمی کیا کرے گا اور پچھلے دنوں میں گورنمنٹ کی اچھی میئر سے the government has بھراد the currency down ایک سو تریپن رپے کا ڈانان ون ویفٹی تھری کا تھا جو ون سکسی سیار ون سکسی فائی پہ گیا تھا the government has tried their best and they have bring the currency down to ون ہن ہنڈرد ویفٹی تھری رپیس and now it is again going up today ون فیفٹی نائن پرنٹ six zero you know if the currency will be devalued in this way then what will be happen again there will be again مغائی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جتن بھی imported کارٹ ہے پیٹرول مہنگا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ local چیزیں imported raw material مہنگا ہوگا جب یہ تمام چیزیں مہنگی ہوں گے تو ایکسپور کے لئے difficulties ہوگی local مغائی of course I know that they have so many difficulties the government has so many difficulties they have to reply the IMF but I know that with some amicable solution with the amicable solution ہمیں ایک currency کو مضبوط کرنا ہوگا ایک utilities جو ہیں ان پہ نظر رکھنی ہوگی تاکہ utilities جو ہیں وہ control میں رہیں اگر utilities پیٹرول اور currency ہماری control میں رہتی ہیں I am hundred بڑھیں گی اگر ان تین چیزوں پہ تو جو government دے گی جو دیرے یا مزید دے پھر ایک تو currency کو devaluation نہیں ہونا چاہیے اس سے مگائی بڑھتی ہے راہ material مہنگا ہوتا ہے اور دوسری پھر کہہ رہا ہوں utilities جس میں وابڈا کا tariff آجاتا مٹی کا تیر آجاتا ہے پھر petrol آجاتا ہے اس سے غریب آج بھی مرتا ہے اور industry بھی مرتی ہے یہ ہے اور تیسری بات یہ کہہ رہا جو بھی policy government لانی چاہتی ہے اس کے لیے کچھ ان کو کچھ time کچھ limit ہونے جائے جیسے یہ پیچھلے جنوں میں government ایک بڑا اچھا step اٹھایا جو construction کے حوالے سے اس پہ بہت سے لوگوں کو روز گار ملا ہے اور construction شروع ہوئی ہے لوگوں کو پتہ چلا ہے اگر اس قسم پہ جو جو چیمبر کی جو پرپوزل ہوتی ہیں جو جو چیمبر جو تک نہیں ہوا بھرائے مربانی سی ایم صاحب کوشش کر رہے ہیں مزید کریں یہ شیخ پرہ روڑ تھی یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا قابل تحسین کام ہے جو کہ کئی سالوں کا مسئلہ تھا یہ پروژیکٹ کمپلین نہیں ہو رہا تھا الحمدللہ ہوا اس سے بھی بڑا فیضا ہوگا کہ یہ تمام جو روٹ ہے یہ گجہ اولا سے شیخ بڑے گی اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس چوکے موٹر وی نہیں ہے تو what is going on the people from Peshawar and Raval Pindi they are directly going to Lahore and because they are using motor way and we have no motor way and our customers in گجہ particularly utensils ceramics and sanitary wares and fan industry this is badly affected because of this people are going to Lahore they buy the material from there and they go back in the evening or night a day after tomorrow to Rawal Pindi you know Peshawar and Swart and this and that to I am shouting for last 10 years to the government that there must be a motor way भाई गुज वाला हब है और गुजज़वाला जो हब होने के नाते नाते इसको facilities भी तो देने चाहिए गुज़वाला की ट्रैफिक का हाल आप आप देख ले गुज़़वाला میں کیوں نہیں ہو رہے گجنہ والا ایکسپورٹ کے لحاظ سے سیال کورٹ صرف ایکسپورٹ کا ریبنیو دے رہا ہے گجنہ والا جو ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ریبنیو دے رہا ہے اگر ہم ٹوٹل ریبنیو ملاتے ہیں تو ہمارا ریبنیو سیال کورٹ اور فیضر آباد سے زیادہ بن جاتا ہے مگر بادکسم دی یہ ہے کہ ماضی میں ہم اس کو صحیح طریقے سے جو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے اور مجھے امید ہے کہ یہ جو نیا چینل یہ روزی صاحب آج میرے پاس آئے ان کا میں شکر گزار ہوں میں یہ بھی سمجھا ہوں کہ ان کے یہ بزنس کمیونٹی سے ان کو باہر باہر جانا چاہیے انٹریو لینے چاہیے ان کے مسائل ان کے پرابلم جو ہیں وہ ٹیکسیشن کے بارے میں یا اور پرابلم جو لوکل پرابلم سے ہیں جو سماجی پرابلم ہے یا انڈسٹری اور ٹریڈ کے حوالے سے پرابلم ہے ان کو ان کو میکسیمم ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اور ایسے صافی ہیں جو کہ شہر کے لیے کر رہے ہیں اور میں نے آیا سے کچھ عرصہ پہلے آہ دو سال پہلے میں نے تمام گوجہ والے صافیوں کو تمام صافیوں کو بیٹرمنٹ آف گوجہ والا فارتی ٹیویلمنٹ آف گوجہ والا you should be united آپ دیکھ لیں فیصلباز کے پولیٹیشنز ہیں ٹریڈرز ہیں ڈیرسلز ہیں دیا یونائٹیڈ سیالکورٹ کے لوگ ہیں دیا یونائٹیڈ سیالکورٹ میں ائرپورٹ بن گیا سیالکورٹ میں انہوں نے اپنی ائرلین منا لی کیا یار گوجہ والا میں سرمایہ دار کھام ہے گوجہ والا میں پیسہ نہیں ہے گوجہ والا میں بھی پیسہ ہے بٹ ان کی لانگ ٹرم کوئی وہ آہ آہ لانگ ٹرم کوئی ان کا پاس کوئی پلین ہونا چاہیے جیسے سیالکورٹ کے لوگوں کے پاس پلین تھا انہوں نے اپنے تمام پلین جو تھے اس پہ اوپر عمل کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹریڈ اور انڈسٹری اس پہ پرٹیکلولی چیمبر جو ہر دن کوشش کرتی ہے اب ہمارا پریزنٹ ہے اوہ ہیس ٹرائنگ از اٹموس میسٹر عمر آہ میسٹر عمر اشرف ہیس ڈوئنگ اٹموس کہ وہ کوشش کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں یار گوجہ والا میں یہ چیزیں آتی ہم کیوں بنیادی جو جو بیسک ہماری جو فسیلٹیز ہم کیوں محروم ہیں تو یہ ہمیں بھی فسیلٹیز ملنی چاہیے ایک سیالکورٹ جو کہ ایک پارٹ آف گوجہ والا اگر وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے اب گجرات کو دیکھ لیں اب گجرات میں بھی ترقی ہو رہی ہے کاموں کی کو دیکھ لیں یار ایک گوجہ والا میں ایک جی ٹی روڈ ہے اس جی ٹی روڈ میں جتنی بھی انکروچمنٹ سے دونوں طرف سے اس کو ختم کیا جائے اور ان انکروچمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ختم کرنے سے سڑکوں کو کشادہ کیا جائے اب میں ایک ایک چھوٹ اسی بسات دیتا ہوں اور اس وقت تبارے جو ریشنی ڈی سی صاحب ہیں i'm very grateful to khajah صاحب he's very you've been trying out most for the development of huja والا and میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں گے یہاں ہم بیٹھوں ہیں ریزے صاحب میرے پاس آئے ہیں تو it is called bhajwa road this road is linking up on one side is shegupara road and the other side is gt road and this is the link road between shegupara road and gt road and these two roads are the most important roads of kujnawala but this link road which is called as bhajwa road اس کا حال آپ دیکھ لیں کہ اس کا ایک دوسرے صدق کا برا حال ہے گو پچھلے جنہوں جی ڈی اے کے چیرمین صاحب نے میرے بانی فرمائی اس کا سیوریس کو بھی ٹھیک ہے but صدق جو ہے میں نے خاجہ صاحب کو بھی request کر رہا ہوں شاہد وہ بھی اس میرے interview کو سنیں دیکھیں میں ان سے request کروں گا کہ ان کے چیرمین میں بہت کچھ ہوا ہے تو مزید یہ بھی کریں کہ ایسی چیزیں جیسے یہ bhajwa road ہے ایسی اور roads ہوگی ہماری سمان اور تیسری state one ہے two ہے three ہے ان کے حالات دیکھیں کیا ہیں آپ بے بانی کریں کسی دیر surprise visit کریں state one کا two کا three کا four کا اور ساتھ business کریں مگر کریں surprise visit پھر آپ کو پتہ جلے گا کہ یہاں foreigner نہیں آتے ایک مرضہ میں آپ نے foreigners کو یہاں کال کیا چونکہ ہمارا matters کا business ہے i am importer and exporter as well and so the people are reluctant to come to gujohara because because of this your small industry states and nobody can go there because of the bad condition of the roads because of the bad seabris system تو اس میں یہ تمام چیزیں اگر آ جاتی ہیں تو میرے خیال میں gujohara والا میں مزید activities بڑھیں گی اور ہمیں میں جب 98-99 میں تھا honestly speaking کہ i have requested and invited to all politicians کہ please come on the forum of chamber of commerce we are all responsible traders industrialists سماجی آدمی سماجی کارکون کوئی بھی party سے طلعہ رکھنے والے politicians ہو یار ہم سب کو کٹھا بیٹھنا چاہیے اور اس وقت کی جو انتظامیاں تھی commissioner صاحب تھے deputy commissioner صاحب تھے آئی جی صاحب تھے ڈی آئی جی صاحب تھے سب مل بیٹھے تمام politicians مل بیٹھے تمام trade and industry بیٹھے associations بیٹھیں پھر کیا ہوا بھئی یہ ایک یعنیم صلیح پاس ہوا 99 کی بات تھی کہ گویاں والا میں medical college بننا چاہیے and this was the initiative from my side اور کتنے سال بعد وہ medical college بننا اور home economics college بننا چاہیے وہ home economics college دو جو گناہ میں جگہ تھی وہ home economics college if I am not wrong that has been shifted to گجرات اور بہوول پر I don't know exact what is the position یار یہ حالات ہیں یہ 99 کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت سے میں short کر رہا ہوں کہ یار motorway ہونی چاہیے یار university ہونی چاہیے نارو والا میں اگر university ہو سکتی ہے تو یار گوجہ والا میں کیوں نہیں ہونی چاہیے یار burn unit ہونا چاہیے میں چیزیں اس لئے repeat بار بار کر رہا ہوں مجھو دکھ ہوتا ہے مجھو تکلیف ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا اب motorway بننے والی ہے بیٹا اب university بننے والی ہے تو they are loving on me they are loving on us یار only two bridges ہیں ایک پنڈیوہ یہ پاس پہ ہے اور ایک یہ شائر local میں ہے اس طرح بڑا شہر ہو اور ستر لاکھ کی بازی ہے اس کی گوجہ والا کی اور اس طرح بڑا شہر پھیل گیا ہے مگر ابھی تک وہاں system وہی ہے کوئی local transport نہیں چاہ رہی کیا چاہ رہی ہے چھوٹے یہ جو چاند گھاڑییں چاہ رہی ہیں اس سے accident بھی ہوتے ہیں اور traffic میں بھی بڑا خرق ہوتا ہے سڑکوں کو کشادہ کیا جائے اس کو بڑا کیا جائے ہر معاملات کو بہتر کیا جائے تو آئیم ہنڈر پرسن شور کہ everything will be going perfect in near future آئیم شور کہ اگر ہمارے پی ایم صاحب فردر اس پر تھوڑی سی توجہ دے کہ یاد یہ کوجہ والا میں وہ تشریف لائیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ چیمبر میں تشریف لائیں سی ایم صاحب آگے آئیں چیمبر میں تشریف لائیں ہمارے لئے عزاز ہوگا کہ وہ آتے ہیں لاہور میں جب ہم نے اسلام آباد میں ایک ایگزیویشن کی یہ میڈنن گوجہ والا انیس سو بیس کی یا انیس سو انیس ساری ٹو زیرو ٹو زیرو یا ٹو زیرو ون نائن کی تو پی ایم صاحب فردر شریف آئے ہم ویری گریپ فورٹو ہیم ہی ہی مینکہ پرامیس ہنی و سرپائز تو سی دی ایکٹیویٹیز آف کوجہ والا ویڈی ایکٹیویٹیز آف کوجہ والا ایکشلی ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یا اس دنی بڑی ایکٹیویٹیز ہیں یا چھوٹ چھوٹی انڈسٹری ہیں اب گلیوں میں جا کے دیکھیں جیسے یہ کہتے ہیں کہ جناب سیالکورٹ میں وہ یہ سرجیکل کے یونٹ جو ہیں گریوں میں ہیں آپ ادھر آئے میں آپ کو لاکھوں یونٹ دکھاتا ہوں لاکھوں یونٹ دکھاتا ہوں اور لاکھوں یونٹ کس 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 کے ہیں کچھوں گلیوں میں بزاروں میں لگا ہوں ہیں اور اس کے ساتھ میں آخر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انوائرمنٹ والے جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ جہاں وہ غلطی ہو ہیں غلطی ہیں پرابلمز ہیں اور انوائرمنٹ کا خیار رکھنا چاہیے everybody should take care of environment because ہم نے اپنی نوجوان نسلوں کو زندہ رکھنا ہے اس کے لئے انوائرمنٹ کا ہر انڈسٹری لسٹ کو خیار رکھنا چاہیے proper ان کے لئے جگہ ہونی چاہیے جو filtration ہونی چاہیے but you know the way the both are adopting are not good in that respect i will once again request to these environment people as well that whenever they have any problem they should keep in confidence chamber of commerce and chamber of commerce is with them and we never allow anybody that he should misplace he should like this environment issues i am not in favor of that who people are making the environment issues i am totally against them اگر اربور پہ کی factory لگ سکتی ہے تو بیس پچیس لاکھ روی کا پنان بھی لگایا جا سکتا ہے یا لوگوں کو زندہ رکھنا ہے ہم نے نئی نسلوں کا باز رکھنا ہے یا نئی نسلوں کا باز رکھنا ہے اور آخر میں میں یہ کہتا ہوں حمد اللہ گو جاوالا کی administration جو ہے taxation میں دیکھ لیں یہاں ہمارے ریجنل چیف کمیشنر انکپ نیکس ہیں تارک موسیق خان صاحب ہیں i am very grateful to him we met him many times on behalf of chamber of commerce he has tried his utmost to سالوڑ the genuine issues of traders and industrialists ان کے ساتھ ان کے قیم ہے کمیشنر سبان they are very kind to us and similarly خاجہ صاحب نئے آئے ہیں ٹیسے صاحب آئے ہیں اور he is also very kind اور luckily we are getting a good آئی جی پنجاب انام گھنی ہے he is a good آئی جی پنجاب because of that he is working for last six eight month تو he is trying his utmost to bring the best performance which gives which provides security to the lay man to the citizen he is trying it and I I will request to رام گھنی صاحب as well کہ he should bring the best perform جو بھی اچھی چیزیں ہیں he is trying already but further اس میں developments ہونی چاہیے تاکہ شریف آدمی جو ہے اس کو حالات کا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بہاول پرش میں آئی کوٹ کا بنج بن سکتا ہے فیصل نے چیز سوٹ اگر ممکن ہے کوٹ بانج چاہیے ق 만나 جائے accelerator سکتا ہے ہے اس کا م plastic رہاض ہ fiz جوڈیشری می اٹلیسٹ اس پراؤڈ آف جوڈیشری می اٹلیسٹ اس پراؤڈ آف ایڈمنیسٹیشن آف گوڈانوالا ایس ویل اور کچھ قسمتی سے جب بھی ہمارے پاس گوڈانوالا میں کوئی ایڈمنیسٹیشن میں آئے ہیں اس سے پہلے ڈی سی صاحب تھے کیپٹن صاحب اس سے پہلے جو آٹیو صاحب تھے وہ بھی بڑے اچھے تھے یہ گوڈانوالا کے مسائل کیوں نہیں آل ہو رہے مسائل اس لیے آل نہیں ہو رہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں چیمبر میں اگر گروپ ہیں ہوں چیمبر میں الیکشن ہوں سیاست ہو یہ تو ہوتی ہے آرہ آمی کو ڈیفرنٹ آف اپینین ہے یہ تو ڈیموکریسی کا ایک پاڈ ہے کہ ایوری بارڈی ہس تو کرٹسائز اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو کرٹسائز کریں پٹ اٹلیسٹ this is my you mean ہمبر pas to all my traders on the street is chamber of commerce people other association for god's sake for the future of our children for the future of our you in new generation for court sake please eliminate your differences please sit on one table for the betterment for the development of kooja wanna like other people are sitting either already explained the example of فیصلہ باز. I already told you the example of سیالکورٹ. For the city of سیالکورٹ فیصلہ باز. They are united. اب چھوٹا سا ایک ایشو ہے ٹریفک کا. یہی نہیں آل ہوتا. اگر ٹریفک والے کوشش کرتے ہیں ہمارے آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی. یہ اب زیادتی کر رہے ہیں جناب یہ ہمارے بزاروں میں نہ آئے. یہ ہماری بزاروں میں نہ آئے. پھر کیسے مسئلہ آل ہوگا. تو یہ مسائل ہمیں حملی ایک دیکھیں. جب کسی جگہ کوئی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. جب آپ چاہتے ہیں ترقی آئیں انقلاب آئے تو آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. جب ٹیکس دیں گے تو پھر آپ کو رقم دینی پڑے گی. مال آپ کا کیسے پاک ہوتا ہے. آپ ڈھائی پرسن زکار دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے. قرمانی دیتے ہیں کس بھی یہ دیتے ہیں. اللہ نے ایک قنون بنائے ہوگا ہے. اسی طرح سے ملک کو چلانے ہاں اگر اس میں کوئی پینک ہے پرابلم ہے تو اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پرابلم کو حال کرے اور دیٹریڈرز اینڈرسٹلیش شوڈ فیر ریلیکس. دیشوڈ ہیف نو پینک. دیشوڈ ہیف نو سٹریس اٹ آل. اس کو سیمپل کر دیں. سیمپلیفکیشن کر دیں. تو یہ میرے خیالہ سے اور میں بریزی صاحب کا بہت ممنون ہوں اور اگر معاشرے میں اچھی بات ہی چورے ہو جائے. سیٹ اپ تب ہی بنتا ہے جب ہر آدمی. جب میں کہوں جناب ریزی صاحب آپ غلط ہیں. آپ یہ کریں. میں اپنے بچے کو بولوں گا نماز پھوٹو. نو. فرسٹ آف آل آج شوڈ ٹیک سٹارٹ فرام حاجش کیل. آج شوڈ ٹیک سٹارٹ فرام مائی سیل. مجھے ٹریفک کی خلاف دین نہیں کرنے چاہیے. مجھے ٹیکس دینی کی کو کوشش کرنے چاہیے. مجھے گورنمنٹ جب قانون ہے اس کو اس کی پاس داری کرنے چاہیے. مجھے انوائرمنٹ کی پاس داری کرنے چاہیے. مجھے جب میں آپ نے سے سٹارٹ ہوتا ہی ہوئے پاکستان میں سیٹ اپ یہ ہے ہم لوگوں کو پہ کرسائز کرتے ہیں. ہم آپ نے اوپر کرسائز نہیں کرتے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں. یا تو یہ کر. یا تو یہ کر. یا تو ٹیکس نہیں دیتا. یا. او بھئی تو دیتا ہے. بھئی سیارکورٹ میں کیا ہے. بھئی سیارکورٹ اگر اتنا بڑی ترقی کرسکتا ہے. وائی نٹ گجنہ والا وہ لوگ جو ہیں جا. دے آر مجھے یاد ہے جب میں نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن میں پریزنٹ چیبر آف کامرس بنا ہوں تو میں نے جب یہاں بیسیوں کو بلایا تو وہ کہتے ہیں یا تو گجنہ والا میں حاجی صاحب اتنی زیادہ hub of industries ہے اٹھٹی کٹ اور جہاں hub of cottage industry ہوتی ہے وہ وہ ریڑ کے ڈی ہوتی ہے اور میں فخر کرتا ہوں کہ جو ہمارا گجنہ والا شہر جو ہے نا گجنہ والا شہر یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. کیوں یہاں hub of cottage industry ہے یہ چھوٹی cottage industry ہے جو گلیوں بزاروں میں ہے اور اس hub of cottage industry سے آپ کی economy کو boost up ہونے میں بڑی مدد ملتی ہے. ہم سب کوشش کریں کہ ہم نے جو قائدہ عظم صاحب کا پاکستان تھا اس کو بنانا ہے. کل میں ایک بیٹنگ تھی تارہ موسیٰ صاحب کے ساتھ تھا یہ جو ریجن کمیشنگ کپ ٹیکس ہیں اور مجھے لائرز باہر اسوسیشنانوں کو خطاب کرنے کا موقع ملا تو i said to them i salute you because you are the people who are the founder of پاکستان because یہی قائد عظم تھے جو کہ بیریسٹر تھے ان کی وجہ سے پاکستان بنا ان کی کوشہ سے پاکستان بنا اور i respect barristers i respect liars and they are very happy i salute them میں نے کہا بھائی آپ قنون دارے ہیں ہمیں آپ سے سیکھنے ہیں مگر آپ بھی قنون کی ببہ داری کریں پاس داری کریں تو میں نے کہا یہ سمام مسائل ہیں گجہ وعدہ کا اور آنالی وقت میں ہے میں بڑا ہوں ہمارا فیوچر برائٹ ہے انشاءاللہ مگر یہ اسی وقت برائٹ ہوگا جب بچہ بچہ آپ نے اسے سٹارٹ کریں جب بچہ دوسروں پر سٹارٹ کرے گا تو پھر یہ کام نہیں بنے گا تو اللہ کے فضلوں کو اور پھر آخر میں ہی بتا دوں گجہ وعدہ ہیں بیشمار حضبطال ہیں چیارٹی سینٹرز ہیں کسی جگہ بھی اتنے حضبطال نہیں ہیں جتنے حضبطال گجہ وعدہ ہیں آپ دیکھیں جناہ موریر حضبطال ہے علامہ اکبال حضبطال ہے صدیق صادق حضبطال ہے عرائی حضبطال ہے یہ رفیق انورٹرس حضبطال ہے اور کتنے رفائی ادارے ہیں پیشنٹ ویلفر سسائٹی ہے ٹی بی ویلفر سسائٹی ہے کتنی سسائٹی ہیں آپ پیسہ وعدہ ہیں اللہ کا فضل ہے وہاں بھی ہوگی مگر آئی ام پراؤڈ جو گجہ وعدہ میں ہے وہ اور کسی شاعر میں نہیں ہے اللہ کرے گجہ وعدہ ایسے عباد رہے اور میں عزیز صاحب کا آخر میں ایک مرتبہ پھر شکر گزاروں اور ان سے گزارش کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بیٹے سے کہ وہ جیسے ان کی خدمات بطور صافی رہی ہیں اب اس چینل میں آنے سے اس چینل کو مزید ترقی ملے گی اور ترقییں ملے گی اور یہ جو آپ کا یہ ریڈ فائی فائی ہے آر فائی فائی ساری اور فائی فائی جو ہے یہ مزید بدردگار ثابت ہوگا ہر لحاظ سے گجہ وعدہ کی ترقی کے لیے گجہ وعدہ کے مسائل کے لیے سردکاروں کے لیے تاجوں کے لیے ایڈمیسٹیشن کے لیے ووکل حضرات کے لیے پولیٹیشن کے لیے اسوسییشن کے لیے اور ان سے میری ریپیر ہوگی کہ اسوسییشن میں جائیں چیمبرز میں جائیں ایڈمیسٹیشن میں جائیں ڈی سی صاحب کے پاس جائیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں کمیشنر صاحب کے پاس بھی جائیں یہ جو یہاں گجہ وعدہ میں ڈاکٹر اسوسیشن ہے ان کے پاس بھی جائیں ہر آدمی اس میں بڑھ چارکے سالے تاکہ ہم گجہ وعدہ کو وہ گجہ مالا بنائے جو گجہ مالا ہونا چاہیے thank you very much